بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب اس وقت ایوان عدل میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے انتہائی غیر ممولی خبر کی گونج ہے سپریم کورٹ کورٹ کرنا ہے بہت سے رپورٹرز یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نون لیک کی ریوی پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں اس میں نقامی ہوئی ہے یہ سپریم کورٹ میں ہو کیا رہا ہے سپریم کورٹ میں جو ہو رہا ہے وہی ہے جو شکیب جلالی صاحب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ تُو نے کہا تھا نہ کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں آنکھوں کو اب نہ ڈھاپ مجھے ڈوبتا بھی دیکھ اس وقت خبر کا لبے لباب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نیا سورج اگ رہا ہے ایک نیا سورج اُبھر رہا ہے اور اس اُبھرتے سورج کو لوگ سلام ٹھوک رہے ہیں اور ایک سورج غروب ہو رہا ہے جس کے زوال پذیری کے اوپر لوگ محضوظ ہو رہے ہیں اس منظر سے لطف اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ اُبھرنے والا سورج جو ہے وہ فیوچر چیف جسٹس آف پاکستان جو اس وقت سینئر پیونے جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جس سورج کو آپ دوبتے سورج سے تشبیح دے سکتے ہیں وہ سورج ہیں کازی فائزی سا سا اس نشستوں کی کیس کا فیصلہ آیا بہت سارے رپورٹرز نے بہت سارے تجزیہ نگاروں نے اپنی ویڈیوز میں اپنی ٹویٹس میں اپنے تبصروں میں کہا کہ آج کازی فائزی سا صاحب پریکٹیکلی ریٹائر ہو گئے اور اس کی عملی تصویر اس خبر میں موجود ہے جو خبر اس وقت ٹاک آف دہ ٹاؤن ہے اور بڑی غیر معمولی ہے لیکن غیر متوقع نہیں ہے صحیح کیونکہ اب تو یہ نظر آ رہا تھا نو فشتہ دیوار تھا لیکن حیران کن طور پر وہ فرانسیسی میں کہتے ہیں دیجابو دیجابو یعنی کہ ایک چیز جو آپ نے شاید پہلے بھی ایکسپیرینس کی ہو جب آپ اس خبر کی جزیات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کردار بدل گئے ہیں کہانی کچھ ویسی سی ہے صحیح جو عمرتہ بندیال اور کازی فائز عیسی صاحب کی تھی کہانی ملتی جلتی ہے کہ اب صرف یہ ہے کہ عمرتہ بندیال کی جگہ کازی فائز عیسی آگئے ہیں اور کازی فائز عیسی صاحب کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ آگئے وہی کچھ ملتا جلتا منظر نام ہے اور ایک اور میں شروع کرنے سے پہلے اسے کہتے ہیں انگریزی میں کہ کسی شخص کا اسی کی دواء سے علاج کیا جائے تو کازی صاحب کی جو ایک دوائی تھی ایک دواء تھی جو بڑی کڑوی تھی مرے خیال ہے کازی صاحب کو اس کا ذائقہ خود چکھنا پڑ گیا بلکل ایسی اب آپ حیران ہو کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور آپ ایک مقدمہ سمات کے لیے مقرر نہ کروا سکیں اور آپ نے اپنے ہی دو فیصلوں سے اپنے ہاتھ کٹ دی ہیں صحیح اور وہ دو فیصلے آپ کے لیے ببال بن گئے ہوں خبر کیا ریپورٹ ہوئی پہلے مختصر کر کے جناب خبر بتا دیتے ہیں اور کیونکہ اس خبر کو ملٹپل لوگوں نے ریپورٹ کیا ہے سینئر لوگوں نے ریپورٹ کیا ہے جو سپریم کورٹ 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 کرتے ہیں اور اس کی تردید بھی نہیں آئی لہٰذا میرے پاس کوئی ایسا ریزن نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ شک اور شبہ کا اظہار کروں بہرحال پھر بھی ایک مارجن آف ایرر دیتے ہوئے کیونکہ اس کا جو ورشن ریپورٹ کیا ہے قیوم صدیقی صاحب نے وہ سوڑا سا ڈیفرنٹ ہے حسنات ملک صاحب نے جو ریپورٹ کیا ہے اس کو حسد علی تور نے ریپورٹ کیا ہے عدیل سرفراز نے بشارت راجہ نے انہوں نے یا تو اس کو ریپورٹ کیا یا کنفرم کیا اپنے ٹویٹس کے ذریعے اور کچھ لوگوں نے اپنے ٹکرز بھی اس کے اوپر فائل کیا کہ قاضی فائزی صاحب کے سامنے جب یہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آیا نون لیگ نے حکومت نے کچھ سائنز دیئے سگنلز دیئے کہ ہم اس میں ریویو میں جا رہے ہیں اور نون لیگ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جتنے بھی مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کی وہ ریوڑیوں کی طرح بانٹنے کے بعد جن کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا اور اب جن کو ختم کر دیا گیا ہے وہ انڈویجولی پٹیشنز بھی ڈالیں گے حالانکہ اس کی انڈویجول پٹیشن بنتی نہیں ہے بلکل ریویو میں تو بلکل نہیں انڈویجول پٹیشنز ان کی نیٹ بن سکتی لیکن وہ نون لیگ نے تو جانے کا فیصلہ کیا تو حیران کن طور پر قاضی فائزی صاحب نے ظاہر ہے کہ ڈائری نمبر لگنا اور یہ سب کچھ تو پاکستان ان کے اختیار میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر اعتراض بھی کوئی نہیں لگا جیسے ہی عموما ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کی کوئی پٹیشن ہے اس کے اوپر اعتراض لگ جاتا ہے لیکن وہ خید دور بھی ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے تو ڈائری نمبر لگ گیا اس کے بعد رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ میٹنگ ہوئی ہے اس کمیٹی کی جو پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ قانون کے دہت بنائی گئی ہے کہ تین ججز نے مل کر فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا کیس کب فکس ہوگا اس میں کون کون سے ججز آئیوان شامل ہوں گے بینچ کی تشکیل کے محاملات دیکھنے ہیں اور کیسے اس کو پرارٹائز کرنا ہے وہ اس میں اب تین ججز شامل ہیں پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسا اس کے بعد سینئر پیونے ججز دینی کے سیکنڈ موسٹ سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور پھر تیسرے نمبر پر ہیں جسٹس منی بختر تھرڈ موسٹ سینئر ججز تو ریپورٹیڈ لی ریپورٹیڈ لی جو ہے وہ خبر یہ آئی کہ کمیٹی کا اجلاس ہوا منی بختر صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں گرمیوں کی چھٹیوں پر جا چکے ہیں تاتلات کے دوران وہ وہاں پر مقدمات سن رہے ہیں اور انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کی اور سو مچ سو کی کچھ ریپورٹرز نے اصد علی تور نے تو ان جملوں کا بتایا کہ کن سخت جملوں کا تبادلہ ہوا لوگوں نے اصد علی تور کی خبر بھی دیکھ لیا لیکن سمیلر لائنز کے اوپر باقی ریپورٹرز نے اس کو ویٹ کی کہ کیا جملوں کا تبادلہ ہوا قاضی صاحب چاہتے تھے کہ یہ پٹیشن فکس ہو جائے ریویو پٹیشن اس کے اوپر موقف جو ہے دیگر دو جج ساہبان کا یہ تھا کہ ابھی ڈیٹیلڈ ججمنٹ نہیں آئی ریزننگ نہیں آئی تو ریویو میں کیسے جائیں گے کیونکہ اسی فیصلے پر اگر آپ کو کوئی نقائص ملتی ہیں تو آپ ریویو دیں آپ ریویو میں جائیں گے کہ اس پر نظر ثانی کی جائیں کن بنیادوں کے اوپر شارٹ آرڈر کے اوپر تو وہ پتہ چلا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو تزویز کرنی ہے جو ان کو دے دی جانی ہے اس حد تک جو ہے وہ ریویو پہ چلے جائیں کہ فیصلے کا وہ حصہ کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو ایمین نے وہاں پر جو ہے وہ بنا دیا جائے اس حصے تک اس کو ذرا سے سپینڈ کر دیں یا پھر مکمل کا ریویو لے لیں تو قاضی صاحب چاہتے تھے کہ یہ فکس ہو جائے اور انہوں نے کہا کہ جناب ابھی تو ڈیٹیلڈ ججمنٹ نہیں آئی دوسرا ریزن اس کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آلریڈی ایک ماہ کی چھوٹیاں کم کر دی گئی ہیں اب ایک مہینے کی چھوٹیاں تو ایک مہینے کی چھوٹیوں میں ججز جو ہیں وہ اپنے ابائی علاقوں میں ہوم سٹیشنز کوئی کوئٹا کوئی کراچی کوئی لہور پشاور ججز ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں ان ریجسٹریز میں وہ اپنے کیسز سن رہے ہیں اور فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں تو ان کو کال بیک کرنا اتنی امرجنسی بنیادوں پر ہنگامی بنیادوں پر قاضی صاحب اپیرنٹلی ریپورٹڈلی یہ چاہتے تھے کہ ان کو بلا لیا جائے تو ان ججزائبان نے دیگر دو ججزائبان نے اس کو کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اب اس میں خبر جو ہے اس کے اوپر کچھ لوگوں نے تبصرے بھی کیے ساکر بشیر صاحب نے جو بات کی اور اس کی جو سائیڈ ہے اس پر وہ دو فیصلے کون سے ہیں جو بڑا وبال بن گئے اس پر آنے سے پہلے عدیل صرف راز نے اس کے اوپر کہا کہ ہمیں لگا نون لیگ نے نظر ثانی درخواست دائر کرنے میں جلدی کر دیا مگر چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے تو اسے مقرر کرنے کی تجویز دے کر نون لیگ کا ریکارڈ بھی توڑ دیا کہ ادھر سے چٹ منگنی پٹ بیا بالکل ویسے ہی جیسے نون لیگ نے تاریخ محمود جہانگیری صاحب کا جو ٹریبونل ہے اس کو تبدیل کرنے کی درخواست غالباً چار جون کو ڈالی یا تین جون کو ڈالی چار کو سماعت کے لیے مقرر ہوگی یا چار جون کو ڈالی تھی پانہ very next day انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کی تین چار دن میں انہوں نے معاملہ نمٹایا انہوں نے کہا کہ ہنجی تاریخ محمود جہانگیری نیپوٹیزم بھی ہیں بسیکلی یہ الزمات تھے نا جن کو ایکسپٹ کر لیا ان کے الزمات کو ایکسپٹ کرتے ہیں انہوں نے تاریخ محمود جہانگیری کا ٹریبونل تبدیل کر دیا اور سات تاریخ کو وہ فیصلہ دس تاریخ کو دینے سے پہلے سات جون کو وہ نیا ٹریبونل بھی نوٹیفائی کر چکے تھے شکور پراچا جسٹس ریٹائر وہ یہ بھی کر چکے تھے تو انہوں نے بھی وہ پئیے لگائے وہ ملک ریاض کیتے ہیں پئیے لگ جاتے ہیں تو یہاں پر بھی وہ پئیوں والا معاملہ نظر آ رہا تھا اس پر ساکر بشیر نے بڑا تبصرا کیا میں آتا ہوں جزیات کی طرف ساکر بشیر نے کہا کہ ایک نظر ثانی فروری میں دائر ہوئی چوبیس جون کو بھری عدالت میں پوچھا جارہا تھا اب یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ بلے والے فیصلے کے اوپر رہے گئے پوٹیشن انہوں نے کہا اس وقت نظر ثانی دائر ہوئی فروری میں چوبیس جون بھری عدالت میں پوچھا جارہا تھا کیا دائر ہو چکی ہے اب یہ چیف جسٹس اوپاگیسان نے پوچھا تھا بتایا بھی نہیں دوسری نظر ثانی درخواست دائر ہوئی یہ والی جو نون لیگ کی ہے چھٹیاں بھی ہیں پھر بھی لگانا چاہتے ہیں ترجیحات کا تائین خود ہی دیکھ لیں یہ اس کے اوپر ساکر بشیر نے کہا اب اس کو جو ریپورٹ کیا ظاہر ہے کہ حسد علی تور نے باقی ریپورٹرز نے کیا اس کا ایک ڈیفرنٹ ورشن ہے جو قیوم صدیقی صاحب نے ریپورٹ کیا انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے اکثریتی فیصلے کے خلاف مسلم لیگ نون کی نظر ثانی کی درخواست پر نمبر لگا کر تین رکنی ججز کمیٹی کو بھیجوائی گئی دو ارکان کا کہنا تھا کہ ہم جیسے مہنتی ججوں کو چھٹی بھی کرنا ہے ہم دو ماہ کی چھٹیوں پر جا رہے ہیں اور بہانہ یہ بنایا کہ ابھی تک تو تفصیلی وجوہات بھی نہیں آئیں لہٰذا دو ماہ بعد جب ہم چھٹیاں کر کے آئیں گے تو مقرر کی جائے یہ ہے پورا سچ یہ کہا قیوم صدیقی صاحب نے جس کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہو عدیل سرفراز نے کہا کہ اطلاعات کے مطابق تو دونوں فازل ججز نے تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد مقرر کرنے کی بات کی ہے بٹ ان اینی کیس صدیقی صاحب کی بات ہویا دوسروں کی یہ بات ایز ای فیکٹ اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ اس معاملے کو قاضی صاحب چاہتے تھے کہ یہ ایک فکس ہو اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ قاضی صاحب کے کہنے پر یہ فیکس نہیں ہوئی تو یہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو چڑتا سورج ہے وہ کتنا طاقتور ہوتا ہے upcoming and outgoing قاضی صاحب تو یہ کیا بھی چکے ہیں کہ اب میں میں نہیں لے رہا extension اگرچہ بہت سارے لوگ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ شاید معاملہ different ہو بہرحال جب وہ کہتے ہیں تو ظاہرہ کہ one has to buy his word لیکن اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو ڈوبتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے میں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گڑھا کسی کے لیے کھوتے ہیں تو آپ اس میں گرتے ہیں دیکھیں قاضی فائزیسہ صاحب خط لکھتے تھے جی ان کے دور میں خط لکھے تھے صحیح اور اسی طرح قاضی فائزیسہ صاحب کے دور میں خط میڈیا کو لیک ہو جاتے تھے قاضی صاحب کے دور میں لکھے ہوئے خط بھی میڈیا کو لیک ہوئے بلکل ایک فرق ہے ان کے دور میں جو خط لکھے جاتے تھے عمرتہ بندیال کے دور میں اس دور میں پی ڈی ایم کی ایک خاتون وزیر ویٹس ایپ گروپس میں وہ بھیج کر کہتے تھے کہ اس کو ہائی لائٹ کریں دھی بلکل جو قاضی صاحب کے دور میں خطوط لکھے گئے ان کے لیے کوئی وزیر نہیں ہے جو کہے آپ کو میسج کر کے کہ اس کو ہائی لائٹ کریں اس کو ہیڈلائن بنائیں اس کو پروگرام میں ڈسکس کریں لیکن وہ ہوتے تھے دو فیصلے ہیں جنہوں نے یہ سارا بابال بنایا جی ایک فیصلہ میں اگین کہتا ہوں کہ اگرچہ میں اس فیصلے کا بڑا حمی ہوں بڑا اچھا کام کیے قاضی فائزیسہ صاحب نے لیکن قاضی فائزیسہ صاحب کے لیے وہ فیصلہ بابال بن گئی پریکٹس ان پروسیجر نہیں وہ معاملہ ہے اس پہ بھی آتے ہیں پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ پہ اس پہ میرا موقف کیوں مختلف تھا لیکن یہ فیصلہ ہے جو قاضی صاحب کا بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ لائیو سٹریمنگ ہونی چاہیے یہ بہت اچھا ہے یہ درست راست اقدام ہے قاضی صاحب کے مفادی امہ کے مقدمات قاضی صاحب کا جو feather in his cap آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے باقی مقدمات بھی آنے چاہیے لیکن اس کا قاضی صاحب کو بڑا نقصان ہوا ہے وہ نقصان یہ ہوا ہے کہ اب کچھ چھپا ہوا نہیں ہے چھپا ہوا جتنے کیسز چلے پہلے لوگوں کو ججز کے نام نہیں آتے تھے چیف جسٹس کا نام نہیں آتا تھا اب کون سا جج کیا گفتگو کر رہا ہے کون اپنے ریمارکس اور سوالات کے ذریعے عوام کے جس بات ان کی ترجمانی کر رہا ہے کون ہیرو ہے کون ویلن ہے لوگ خود فیصلے کر رہے ہیں اب یہ ایک ایسی ڈاؤن سائیڈ ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ ججز جو ہیں ان کے نام سے کمپین سیل رہی ہیں کبھی نون لیگ والے کبھی پی ٹی آئی والے کبھی پیپلز پارٹی کبھی کوئی اور خیر پیپلز پارٹی تو اس سارے معاملے میں بیک منچرز والا رول پلے کر رہی ہے بٹ ججز جو ہیں ان کے ریمارکس ان کی گفتگو ان کے سوالات پھر گراس ٹاک وہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اوپر جس طریقے سے وہ ریپورٹ ہوا اس نے بہرحال ایک امپیکٹ ڈالا ہے آن دا کورس آف دا کیس صحیح پہلے معاملات جو ہیں وہ سارے دب دب جاتے تھے بند کمرے میں ہی رہتا تھا بھئی ریپورٹرز انسانی ایک ظاہر ہے کہ وہ ہے کتنا کا آپ لکھ لیں گے کتنا اس کو ریپورٹ کر لیں گے کتنی چیزیں حصبر رکھیں گے جب ویڈیو موجود ہے آپ دوبارہ جا کر دیکھ لیتے ہیں ایک تو یہ معاملہ جو ہے وہ بابال بن گیا دوسرا پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ اس وقت میں بار بار اس پہ یہ کہتا تھا کہ دیکھیں یہ کیس سپیسیفک لیجسلیشن کی جا رہی ہے معاملہ یہ تھا کہ غلام ڈوگر کیس میں جو سی سی پیو لہور کا کیس تھا اس میں جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ایک نوٹ لے کر بھیجا عمرتہ بندیال کو اس وقت واضح نظر آ رہا تھا کہ پنجاب کا الیکشن پوسٹ پون کرنے کی حکومت کی پوری پوری تیاری ہے کیونکہ سمری پر گورنر نے دستخط نہیں کیے اور پھر انہوں نے پنگ پونگ کھیلنا شروع کیا تھا الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ کیونکہ گورنر نے سائن نہیں کیے گورنر کہتا تھا کہ کیونکہ میں نے سائن نہیں کیے تو میں نے ڈیٹ نہیں دینی الیکشن کمیشن کہتا تھا یہ ایک بڑا مومہ بن گیا تھا پھر صدر آریف علوی نے ڈیٹ دے دی وہ ڈیٹ جو ہے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں ہوا اس کو مانا نہیں گیا سپریم کورٹ نے جب یہ نوٹ لکھا گیا اجازو الہسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کی طرف سے سو موٹو لے لیا کازی فائزی صاحب سوری عمرتہ بندیال وہ نورکنی بینچ بنا پھر اس پہ اتراز اٹھا پھر اس میں سے ججز چلے گئے پھر وہ چار تین کی بحث ایونچولی تین کا فیصلہ مائی میں الیکشن ہونے ہیں الیکشن کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا اس دوران کازی فائزی صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی ایک پرابلم تھا جب بینچز تشکیل پاتے تھے تو کازی فائزی صاحب اس میں موجود نہیں ہوتے تھے اور جسٹس عمرتہ بندیال جو ہیں ان کے پاس تمام تر اختیارات تھے کیونکہ اس وقت یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نہیں آیا تھا اور ماسٹر آف در روستر چیف جسٹس آف پاکستان ہے یہ کونسپٹ تھا اور اس وقت کازی فائزی صاحب مقدمہ سن رہے تھے حافظ قرآن کو بیس اضافی نمبر دینے کا اور کازی صاحب نے فیصلہ کچھ اور لکھوا دیا اس سے شاید بھائی صاحب نے جو ہے وہ اختلاف کیا تھا اختلافی نوٹ دیا تھا اور کازی صاحب کا فیصلہ یہ تھا دو ایک سے مجورٹی انہوں نے ججمنٹ دی تھی کہ جس وقت تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والا معاملہ تیہ نہیں ہو جاتا یہ قانون اور یہ معاملات اس کے مطابق نہیں بن جاتے اس وقت تک ایک سو چوراسی تین کے تحت چلائے جانے والے تمام مقدمات کی سمات فل فور روک دی جائے اور حکومت نے ڈسک بجائے تھے ڈھول بجائے تھے ڈھول کی تھاپ پہ رکس کیے تھے کہ اب یہ جو معاملہ ہے نا یہ نہیں اب چل سکے گا اب ہماری مرضی سے اب نہیں چل سکے گا ایک سو چوراسی تین کے اوپر پنجاب کے الیکشن والا معاملہ جی مقاضی فائزی صاحب کے اس زور لگانے پہ پھر حکومت کی لیجسلیشن اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی درمیان میں رکھنے ہے بہت لمبی ہسٹری ہو جائے گی لیکن ایونچلی ویٹ ہیپنڈ کہ آج ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہی وہ فیصلہ وہی ان کا اختلاف ان کا فیصلہ جو انہوں نے سنایا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ آلے نے آج وہی وہ تین ممبر کمیٹی ہے اس میں جو دو جج سائبان ہیں انہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ مجورٹی کے ساتھ دیا مجورٹی کے ساتھ دیا تو اب جب اس کے حوالے سے قاضی صاحب فیکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ سٹرائک ڈاؤن کر رہے ہیں تو ماسٹر آف دا روستر اگر عمر اتا بندیال نہیں رہے تو ماسٹر آف روستر جو ہیں قاضی فائزی صاحب بھی نہیں رہے یہ بڑے یعنی کہ سبق آموز قصہ ہے اور دوسرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ کیا یہ مقافات عمل ہے یعنی قاضی صاحب جن جن سٹیپس سے گزرے جو جو وہ کرتے رہے آج ہم وہی سٹیپس ریپیٹ ہوتے ہوئے وہی بحث ہم خیال بینچ کی کہ قاضی صاحب کبھی اپنی مرضی کا بینچ بنانا چاہتے ہیں جیسے ہی الزام ہے یہ بھی الزام ہے کہ قاضی فائزی صاحب جو ہیں وہ وہ ان کا ایک گروپ ہے سرٹن گروپ ہے وہ اس کو انکلوڈ کرانا چاہتے ہیں کون مجورٹی میں ہے کون مینورٹی میں ہے اور ایک واضح ڈیوائیڈ نظر آتا ہے کہ it's not about constitution or it's not about law it's about lobby کون کچھ کی lobby کا ہے this is very unfortunate چاہے دوسری دونوں اطراف میں میں یہ بات کر رہا ہوں but this is unfortunate لیکن وہ بحث جو ہے وہ بحث اب پیچھا کر رہی ہے جو وہ تمام چیزیں جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں آپ ایک example create کر دیتے ہیں for others to follow ایک question بھی settle ہونا ہے کہ یہ مقافات عمل ہے یا پھر ماضی قریب میں جن لوگوں کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو legal fraternity ہے اس میں چیمبرز ہوتے ہیں same chambers والے پھر legal fraternity میں bonding ہوتی ہے دوستی ہوتی ہے وہ خلاہ گروپس ہیں کون کس سے تعلق رکھتا ہے کس کا ماضی کون کس کا جونئر تھا کون کس کی فائل اٹھاتا تھا کون کس سے سیکھا ہوا ہے کون کس کا اسسٹنٹ تھا صحیح کون کس کے زیرے تربیت رہا ہے کس کو کس کی آشر باد رہی ہے ان تمام چیزوں کو جو آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ظاہر ہے کہ جو آؤٹ ابھی جو آؤٹ جو ہوا ہیں جو گئے ہیں عمرتہ بندیال صاحب اجاز الہیسن صاحب جو ہیں ان کو ریزائن کرنا کی پڑا مظاہر علی اکبر نکوی نے ریزائن کیا پھر ان کے خلاف کاروائی چل رہی ہے ساکیب نصار صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں جن کے حوالے سے ایک مخصوص موقع فنون لیگ اور ان کے گروپ کا ہے تو یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ ایک کوسچن موجود ہے کہ کیا یہ جو ریٹائر گروپ یا جس کو سپریم کورٹ سے اب نکال دیا گیا ہے وہ کوئی اپنے کو بدلے لے رہے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے اب موجودہ بینچ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی تعلق آتا ہے صحیح بٹ اس کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے ایک بات تو تہہ ہے کہ وہ میڈیسن جس میڈیسن جس کڑوی کسیلی دوا کو تیار کیا تھا اور جس سے جو چکھائی جا رہی تھی کھلائی جا رہی تھی ٹھون سے جا رہی تھی زبردستی عمرتہ بندیال کے موں میں اب قاضی صاحب میں وہ چکھی ہے میڈیسن تردید نہیں آئی خبریں آ رہی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی رہداریاں اور بامو در لرزہ برندام ہیں صحیح بہت شکریہ عیسیٰ نکوی آپ کے تجیئے کا کمیٹس پاکشنا میں ضرور بتائی گئے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ